بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اب تک کی تازہ تلین اپ ڈیٹس کے مطابق روس کی جانب سے یکرائن کے دارالحکومت کیف سمیت اس کے دیگر شہروں میں وقفے وقفے سے گولہ باری جاری ہے تہم اسے یکرائنی فوج کی جانب سے سخت ریزسٹنس کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے لہٰذا ابھی تک روس کو مشرقی یکرائن کے علاوہ اس کے مغرب عصے میں کوئی نمائی کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جبکہ روس کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ اس کا مقصد صرف مشرقی یکرائن کے علاقے دون باس کو جمہوری ریاست کے طور پر ازاد کروانا ہے جہاں اس وقت ایک بڑی تعداد پرو ریشینز کی پائی جاتی ہے جو یکرائن سے علیدگی اختیار کرنا چاہتے ہیں دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن اپنا چار روزہ سرکاری دورہ یورپ مکمل کرنے کے بعد واپس اپنے ملک روانا ہو چکے ہیں امریکی روانگی سے قبل انہوں نے پولینڈ میں موجود یکرینین ریفیوجی سے ملاقات بھی کی تھی جہاں ایک تاب کے موقع پر انہوں نے روسی صدر ویلیڈیمیٹ پوٹن کو آرے ہاتھوں لیتے ہوئے انہیں ریشین بچر کا لقب دیا یعنی روسی قسائی اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ روسی صدر ویلیڈیمیٹ پوٹن کو اقدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں جیسا کہ اس سوالے سے یہ آپ کے سامنے انٹرنیشنل نیوز جنسی سی ان بیسی کی خبر ہے بائیڈن سیس پوٹن کین نوٹ ریمین ان پاور ان سویپنگ سپیچ آن ریشین انویزن آف یوکرائن جبکہ انٹرنیشنل مہرین کی جانب سے امریکی صدر جو بائیڈن کی اسکیٹمنٹ کے بعد ان کو مسلسل تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ امریکہ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ وہ کسی ملک کے اندرنی معاملات میں درخل اندازی کرے کیونکہ روس ایک خود مختار ملک ہے اور اقتدار کی تبدیلی کے حوالے سے اگر کسی کو حق حاصل ہے تو وہ صرف روس کی عوام کو نہ کہ امریکہ کو اور ویسے بھی جب ایک طرف عالمی جنگ کے بادل مندلا رہے ہوں تو اس موقع پر اس قسم کے بیانات کا مطلب یہی لیا جائے گا کہ آپ جنگ کو روکنی کی بجائے اسے مزید ہوا دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے آپ نے روس کے مطالبات کو سنجیدہ نہیں لیا تھا جس کے باعث اس نے مجبورا یکرائن پر حملہ کیا اور اب آپ اس قسم کے بیانات دے کر اسے مزید اشتیاء دلانا چاہتے ہیں اس قسم کے بیانات سے نقصان کس کا ہوگا یقینا یکرائن کی بے گناہ عوام کا کیونکہ اصل جنگ تو روس اور امریکہ کی ہے جبکہ یکرائن تو صرف بیٹل گرونڈ بنا ہوا ہے جس کو استعمال کر کے امریکہ روس کو معاشی طور پر کمزور کرنا چاہتے ہیں لہٰذا اس پولیس روتے حال میں یہی بہتر ہوگا کہ جب کوئی ملک روس اور یکرائن کے دنمیان سالسی کا رول پلے کر رہا ہو تو اگر آپ اس ملک کی مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسے بیانات بھی نہ دیں جن سے دونوں ملکوں کے دنمیان مذاکرات پر بڑا اثر پڑے کیونکہ اگر جنگ نہیں رکھ دی تو اس کا اتنا نقصان شاید روس اور یکرائن کو نہ ہو جتنا کہ خود کو سپر پاور کہنے والے ملک یعنی امریکہ کو ہو جو کہ اس وقت پر امن ملک کے طور پر جانا جاتے ہیں اور اس کی اکانومی بھی اس وقت دنیا کے دیگر ملکوں کی اکانومی سے بہتر ہے لہٰذا اس کو خود بھی اس بات کا ادراک ہونا چاہیے فیلحال آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں انشاءال اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو پاکستان زندہ بات